پرپوزیشن آف ٹائم میں بہت زیادہ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ where they have to put on where they have to put at or where they have to put in تو آپ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ ٹائم ہوتا کیا ہے if i ask you the question what is time if you can post the video تو آپ اس کو کر کے ضرور سوچیں کہ what is time ٹائم لوگوں سے پوچھا جائے تو لوگ گھڑی کا ٹائم بتا دیتے ہیں some people say years are time some people say days are time some people say months are time اب وہ time ہے کیا بیسکلی کس کے ساتھ میں نے ان لگانا ہے کس کے ساتھ on لگانا ہے and usually if you are preparing english یا آپ کسی کو پڑھاتے ہیں یا آپ learn کرتے ہیں if you are content writer آپ کو بہت زیادہ confusion ہوتی ہے کہ میں نے since کہاں پہ لگانا ہے اور میں نے for کہاں پہ لگانا ہے اس کے اوپر ایک الیک سے میں ویڈیو لیکچر بناؤں گا لیکن فیلحل آپ لوگوں کے لیے ایک triangle لے کر آیا ہوں اور اس triangle کو اگر آپ اچھے طریقے سے prepare کر لیتے ہیں تو آپ بہت اچھا score کر سکتے ہیں اس triangle میں یہ ہے if I ask you what is time تو آپ کہتے ہیں جی یا میں measurement of time کی بات کروں تو آپ کہتے ہیں جی ہم measurement کرتے ہیں seconds make minutes and minutes makes hours اب hours جو ہیں وہ کیا بناتے ہیں آپ بتائیں hours make days ٹھیک ہے اب جو آپ کے days ہیں basically وہ آپ کی dates بھی ہیں ٹھیک ہے days and dates اب جو days ہیں وہ کیا بناتے ہیں weeks weeks makes weeks make months months make years years make decade century millennium millennium جو ہوتے ہیں 10 centuries are equal to 1 millennium اب یہاں پہ میں نے کیا کرنا ہے کہ میں نے آپ کو ایک رول بتانا ہے کہ where we put on where we put at and where we put in تو ہم نے یہ ایک چیز بنا لی اور اس چیز کے اندر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ further جو ہے ہمیں کیا لگانا چاہیے right اب جو minutes and hours ہیں ان کے ساتھ ہم لگاتے ہیں at اور جو days ہیں ان کے ساتھ لگاتے ہیں on اور یہاں پہ ہم لگاتے ہیں in کہیں بھی آپ کے پاس آجائے کوئی بھی exercise آجائے آپ کہیں سبھی کوئی prepositions of time کی exercise اٹھا لیں تو آپ کو ہر جگہ پہ یہی fit ہوگا at on and in اچھا اس کے علاوہ ہم کچھ جگہوں پہ in لگاتے ہیں in کہاں لگاتے ہیں آپ بتائیں شاباش we put in with the morning like in the morning we put in with the good afternoon اس کے علاوہ ایک اور بھی چیز ہے we put in in the evening good اچھا اب in تو ہو گیا in کے علاوہ یہ کچھ additional چیزیں تھیں جہاں پہ آپ لوگ in لگاتے ہیں ان کے علاوہ آپ کے پاس آتا ہے at اب at جو ہے نا یہ آپ نے بتانا ہے کہ at جو ہے ہم کہاں پہ لگاتے ہیں جیسا کہ ہم نے وہاں پہ لگایا تھا اسی طریقے سے اگر آپ مونے کی بات کریں after noon کی بات کریں اچھا after noon کے ساتھ تو آپ لگا سکتے ہیں noon we put at noon اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس night آجائے تو ہم اس کے ساتھ بھی لگاتے ہیں اور اگر آپ کے پاس weekend آجائے اس کے ساتھ بھی ہم لگاتے ہیں at ٹھیک ہے تو کیا ہو جائے گا آپ کا at night at noon at weekend اور in the morning in the afternoon in the evening باقی آپ کے پاس یہ چیز آگئی اگر آپ کو کوئی question ہے with respect to prepositions of time تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتا سکتے ہیں prepositions of places کی الگ ویڈیو ہوگی prepositions of moment کی الگ ویڈیو ہے اس کے لابہ بہت ساری ویڈیوز ہیں ہماری انگلیش کرامر پہ جو ہم نے انگلیش کرامر سیریز شروع کی ہے تو آپ اس پہ سیکھ سکتے ہیں for regular and online classes you can contact us on our given number see you in the next video thank you so much take care اللہ افیس